انگلینڈ کے چھوٹے سیٹی میں نورمن نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس یہ پاورس اور ابیلیٹی تھی کہ وہ مرے ہوئے لوگوں سے باتیں کر سکتا تھا لیکن نورمن کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا سب اس کو باگل سمجھتے تھے نورمن اپنے گھر میں اپنی مرے ہوئی دادی سے بھی باتیں کر سکتا تھا اسی لیے وہ اپنی مام ڈیڈ اور سسٹر کو یہ یقین دلواتا ہے کہ دادی گھر میں موجود ہیں لیکن نورمن کا کوئی بھی فیملی میمبر اس پر یقین نہیں کرتا تھا نورمن کے فادر اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بھار سمجھایا ہے کہ تمہاری دادی مر چکی ہے نورمن اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں چھوٹ نہیں بور رہا دادی مجھ سے باتیں کرتی ہے نورمن کی مدر اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری دادی تمہارے ساتھ بہت اٹیچ تھی لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہم سب کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا بڑھتا ہے نورمن کے فادر کو یہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے انکل سکھا رہے ہیں کیونکہ نورمن کے انکل بھی مرے ہوئے لوگوں سے باتیں کر سکتے تھے لیکن نورمن کی مدر اس کے فادر کو سمجھاتی ہے کہ نورمن ان سے نہیں ملتا میں نے اسے ان سے ملنے سے منع کیا ہے اب نورمن بھی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جو وہ اکھلے دن سکول چاہتا ہے تو کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ سب ہی لوگ اس کو فریق یعنی کے پاگل سمجھتے تھے اور سکول میں ایلوین نام کا لڑکا اس کو بہت زیادہ دنگ کیا کرتا تھا یہی پر ہمیں نورمن کے انکل میسٹر پرنڈر گھاسٹ کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی نورمن کی طرح مرے ہوئے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے اور انہیں دیکھ سکتے تھے اسی لئے وہ اس سیٹی کو کئی سالوں سے ایک ٹائن کے میچک سے بچا رہے تھے کیونکہ یہ بات مانے چاہتی تھی کہ تین سو سال پہلے ایک ٹائن نے سات لوگوں کو ایک شراب دیا تھا جس شراب کی وجہ سے وہ لوگ تو مر گئے لیکن ہر سال ان کی ڈیڈ بوڈی اس قبر سے باہر آ جائے کرتی تھی اور اس میچک کو روکنے کا صرف ایک کی راستہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر سال جا کر اس ٹائن کے قبر کے پاس سلیپنگ بیوٹی کی کہانی سنائی جائے جس سے وہ میچک ایک سال کے لیے روک جاتا تھا اور اسی میچک کو روکنے کے لیے نورمن کے انکل وہ کتاب جا کر اس ٹائن کے پاس پڑھا کرتے تھے اب نورمن کے انکل مسٹر پرنڈر گاسٹ بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے اس لیے وہ اب یہ چاہتے تھے کہ ان کی ڈیوٹی نورمن کو دی جائے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نورمن کے سکول میں اس ٹائن کے لیے ایک پلے رکھا گیا تھا جس میں نورمن نے بھی حصہ لیا تھا جب سب لوگ اس پلے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایلون دوبارہ سے نورمن کو دنگ کرتا ہے جس سے سبھی لوگ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں نورمن اس بات سے کافی زیادہ اتاس ہو جاتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک موٹا سا لڑکا آتا ہے جس کا نام نیل تھا وہ نورمن سے دوستی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا بھی کوئی دوست نہیں تھا اور سب لوگ اس کو پریشان کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹا تھا اور اس کو بہت زیادہ الرجک تھی اب وہ دونوں سکول سے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں تب ہی رازتے میں نورمن کی انکل میسٹر پرنڈر گاسٹ اس کو روک لیتے ہیں نورمن اپنے انکل سے کہتا ہے کہ میری گھر والوں نے آپ سے بات کرنے سے منع کیا ہے میسٹر پرنڈر گاسٹ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری گھر والوں نے اس لیے تمہیں مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ میں بھی تمہاری طرح بھوتوں سے باتیں کر سکتا ہوں اور تمہیں کسی نے اس ڈائن کے میجک کے بارے میں بھی نہیں بتایا ہوگا نورمن اپنے انکل سے کہتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہم سکول میں سیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تم اس ڈائن کے بارے میں نہیں جانتے تب ہی نیل مسٹر پرنڈر گاست کو مارنے لگتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ مسٹر پرنڈر گاست پاگل ہے اور وہ نورمن کو دنگ کر رہے ہیں نورمن نیل کو بتاتا ہے کہ وہ میرے انکل ہے نیل نورمن سے پوچھتا ہے کہ کیا جو انہوں نے بتایا وہ سچ ہے تم بھوتوں سے باتیں کر سکتے ہو اس بات سے نیل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور نورمن کو اپنے کھر لے جاتا ہے اپنے مرے ہوئے ڈاگ کے بارے میں پوچھنے کے لیے نیل نورمن سے پوچھتا ہے کہ کیا ہر کوئی مر کر واپس آسکتا ہے نورمن اس کو بتاتا ہے کہ میری دادی نے بتایا ہے کہ وہ لوگی صرف مر کر واپس آسکتے ہیں یا تو وہ اچانک مر جائیں یا پھر انہوں نے کسی بات کو سلچھانا ہو تب ہی نورمن کو نیل کا ڈاگ نظر آ جاتا ہے نورمن نیل کو ڈاگ کے بارے میں بتاتا ہے جس سے نیل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر بہت زیادہ مستی کرتے ہیں دوسری طرف ہمیں مسٹر پرنٹر کھاسٹ کو دکھایا جاتا ہے جن کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ ان کو نیل نے وہاں سے بھگا دیا تھا وہ سلیپنگ بیوٹے کی سٹوری بک نکالتے ہیں اور وہ یہ بک نورمن کو دینا چاہتے تھے پر تب ہی وہاں پر ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ان کی تیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہمیں نورمن کا سکول دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس ڈائن کے بارے میں پلے ہو رہا تھا اور اس پلے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تب ہی نورمن دیکھتا ہے کہ وہاں پر سب کچھ بدل گیا ہے اور نورمن ایک جنگل میں پہنچ گیا ہے جہاں پر اس کو وہ ساتھ مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور وہاں پر ایک خوفناک ٹری بھی اس کو نظر آتا ہے جو اس کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر نورمن سب سے کہتا ہے کہ وہ مرے ہوئے ساتھ لوگ آ رہے ہیں جس سے نورمن کا وہاں پر سب ہی لوگ مزاگ بناتے ہیں اور نورمن کے فادر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کے فادر نورمن سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب ابھی بند کرنا ہوگا نورمن کی مدر اس کو سمجھاتی ہیں کہ تمہارے فادر یہ سب کچھ اس لیے چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے نورمن اپنی مدر سے کہتا ہے کہ انہیں نہیں ڈرنا چاہیے وہ میرے ڈیڈ ہیں لیکن نورمن کی مدر اس کو کہتی ہے کہ وہ تم سے نہیں ڈر رہے وہ آنے والے برے وقت سے ڈرتے ہیں اگلے دن جب نورمن سکول جاتا ہے تو وہاں پر سب ہی بچے اس کا مزاگ بناتے ہیں جس بات پر نورمن واش رو میں جا کر بند ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اچانک سے سب ہی چیزیں ہلنے لگتی ہیں اور وہاں پر مسٹر پرنٹر گاست یعنی کہ اس کے انکل کی سولہ جاتی ہے نورمن اپنے انکل سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں نورمن کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ڈیوٹی تم نہیں کرو گے نورمن کے انکل اس سے کہتے ہیں کہ آج وہ رات ہے جس میں اس رائن کو کہانی سنانے جانا ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا بھوت جاگ جائے گا اور وہ باقی ساتھ مرے ہوئے لوگوں کو بھی جگہ دے گی نورمن کہتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں نورمن کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میری کتاب کو پڑھنا ہوگا جہاں پر اس رائن کو دفن کیا گیا تھا نورمن اپنے انکل سے پوچھتا ہے کہ وہ کتاب کہاں پر ہے نورمن کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ وہ میری ڈڈ باڈی کے پاس ہے اس لئے تمہیں میری کھر چا کر اس کتاب کو لانا ہوگا اور سورج ڈھلنے سے پہلے اس کتاب کو اس رائن کی قبر پر جا کر پڑھنا ہوگا نورمن کے انکل اس سے کہتے ہیں کہ تم اسے وعدہ کرو کہ تم میرا یہ کام ضرور کروگے نورمن اپنے انکل سے وعدہ کرتا ہے اس کے بعد نورمن کے انکل کی سول وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں پر ایلون بھی نورمن کی باتیں سن رہا تھا لیکن وہ دور جا کر کرتا ہے جس سے ایلون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ نورمن کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن نورمن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نورمن کے پیرنٹس کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں اور وہ لوگ نورمن کو اس کی سسٹر کے ساتھ گھر پر ہی چھوڑ جاتے ہیں نورمن کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد سورج ڈھلنے والا تھا تب ہی وہاں پر نیل بھی آ جاتا ہے جو ونڈو سے نورمن کو ہاکی کھیلنے کے لئے بلاتا ہے نورمن نیل کو بتاتا ہے کہ مسٹر پرنٹر گاست کی سول میرے سامنے آئی تھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس ٹائن کا شعب سچ ہے اسی لئے مجھے سورج ڈھلنے سے پہلے اس ٹائن کی قبر پر جانا ہوگا نیل کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے نورمن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ میں اکیلا ہی اس کام کو کر لوں گا تب ہی وہاں پر نورمن کی مری ہوئی دادی آ جاتی ہے دادی نورمن سے کہتی ہے کہ ابھی تک میں ہیون میں جا چکی ہوتی اور وہاں پر جا کر کافی زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی وہ کہتی ہیں لیکن میں وہاں پر نہیں گئی نورمن کہتا ہے کہ آپ وہاں پر کیوں نہیں گئی نورمن کی دادی اس سے کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی نورمن اپنی دادی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی نبھانے سے ڈر لگ رہا ہے نورمن کی دادی اسے سمجھاتی ہیں کہ ڈرنے میں کوئی برائے نہیں ہے لیکن تمہیں اس بات سے نہیں ڈڑا چاہیے اب نورمن بھی اپنی دادی کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے مسٹر پرنڈر گاست کے گھر چلا جاتا ہے راستے میں ایلون اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا تب ہی وہاں سے نورمن گزرتا ہے جس سے ایلون نیچے کر جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے نورمن جب اپنے انکل کے گھر پر پہنچتا ہے تو ان کا گھر بہت زیادہ پرانا اور ٹوٹا پوٹا تھا وہاں پر جا کر وہ اپنے انکل کے ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی وہ اس کتاب کو لینے کی بہت کوشش کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اس کتاب کو لے لیتا ہے اب وہ چلتی سے اس ڈائن کی قبر پر چلا جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ سلیپنگ بیوٹی کی سٹوری کو پڑھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایلون آ جاتا ہے وہ نورمن سے بک کو چھین لیتا ہے اور ساتھ ہی سورج بھی ٹل جاتا ہے اور اس ڈائن کی سول آزاد ہو جاتی ہے اور وہ ڈائن اپنے ساتھ ہی وہ ساتھ مرے ہوئے آدمیوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے جن سے وہ لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر نورمن دوبارہ سے اس بک کو پڑھنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوتا دوسری طرف نورمن کی بہن نیل کے گھر پر چلی جاتی ہے نورمن کا بتا کرنے کے لیے نیل نورمن کی بہن سے کہتا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پر تب ہی نیل کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ نورمن کہاں پر ہے ان کو بتا دیتا ہے کہ نورمن ایک پرانے قبرستان میں گیا ہے اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ جگہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے اب یہ لوگ نورمن کو ڈھونڈنے کے لیے کار لے کر نکل جاتے ہیں دوسری طرف نورمن اور ایلون اپنی جان کو بچانے کے لیے مسٹر پرنڈر گاست کے گھر پر آ کر چھپ جاتے ہیں نورمن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بک نے کام کیوں نہیں کیا نورمن اس کو بتاتا ہے کہ میرے انکل نے کہا تھا اس کتاب سے اس ٹائن کے میجک کو روکا جا سکتا ہے اور مجھے ایسا لگا تھا کہ اس کتاب میں کوئی جادو ہوگا لیکن اس کتاب میں تو سلیپنگ بیوٹی کی سٹوری ہے نورمن کو وہاں پر ان ساتھ لوگوں کی تصویر ملتی ہے جن لوگوں پر اس ٹائن نے میجک کیا تھا اور وہاں پر ایک اور تصویر تھی جس میں ان ساتھ لوگوں کی قبریں تھی نورمن اب یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ جہاں پر اس نے وہ کتاب پڑھی تھی وہاں پر تو اس ٹائن کی قبر تھی ہی نہیں پر تب ہی وہاں پر اچانک سے دروازہ دھوڑ کر وہ ساتھ مرے ہوئے مرتے وہاں پر آ جاتے ہیں اس بات سے نورمن اور ایلون بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں دوسرے طرف میں نورمن کی بہن اور نیل کو دکھایا جاتا ہے جو پرانے قبرستان کی طرف جا رہے تھے نورمن کو دھوننے کے لیے تب ہی وہاں پر ان کی کار کے آگے نورمن اور ایلون آ جاتے ہیں جن سے ان کی کار کا بیلنس بکر جاتا ہے اور وہ ایک مرتے کو ہٹ کر دیتے ہیں اب یہ سبھی لوگ جلدی سے وہاں سے اپنی کار لے کر بھاگ جاتے ہیں اور ان مرتوں میں سے ایک مرتا ان کی کار کے اوپر چڑ جاتا ہے وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم ان مرتوں کو کیسے روک سکتے ہیں تب ہی نورمن ان کو بتاتا ہے کہ مجھے اس کتاب کو اس ٹائن کی قبر پر پڑھنا ہوگا اب نورمن اپنی ایک دوست کو کال کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ ٹائن کو کہاں پر تفنایا گیا ہے اس کی فرنڈ نورمن کو بتاتی ہے کہ جو لوگ میچ کرتے ہیں ان کو انسان نہیں مانا جاتا اس لیے اس کو ایسی جگہ پر تفنایا گیا ہوگا جہاں پر کوئی بھی نیم پلیٹ نہیں ہوگی وہ کوگل پر سرچ کر کر نورمن کو بتاتی ہے کہ ٹائن ہال میں اس ٹائن پر مقدمہ چلا تھا کیا پتا وہاں پر جا کر تمہیں کچھ پتا چل جائے اب وہ لوگ ٹائن ہال کی طرف نکل جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ مرے ہوئے مرتے سیٹی میں ایسے ہی کھوم رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں لیکن جب وہ سیٹی میں اچیب اچیب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مرتے خود در جاتے ہیں اور تب ہی سبھی لوگ مل کر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اب نورمن اور باقی سب لوگ ٹائن ہال میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو بہت زیادہ ریکارڈ پڑے تھے ان کو دیکھ کر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر ان سبھی ریکارڈ میں سے انہوں نے ٹائن کے ریکارڈ کو ڈھونڈنا تھا کہ اس ٹائن کو کہاں پر دفنایا گیا تھا وہیں دوسری طرف سبھی لوگ ان مردوں کو مار مار کر برا حال کر دیتے ہیں جس سے وہ مردے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ٹاؤن ہال میں پہنچ جاتے ہیں اور سبھی لوگ ان مردوں کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ان مردوں پر اٹیک کر دیتے ہیں تبھی نورمن کی بہن اس سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چھلے جانا چاہیے مجھے ڈر لگ رہا ہے نورمن اس کو کہتا ہے کہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نورمن کہتا ہے کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن ہمیں ایسا کرنا ہوگا ہمیں اس ٹائن کی قبر کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن نورمن کی بہن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی جس سے نورمن کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور سب لوگ وہاں سے نورمن کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تبھی مردے بھی اندر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نورمن اب چھت پر چڑ جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ اس ٹائن کی سول بھی گھوم رہی ہے اسی لیے وہ اس کو سلیپنگ بیوٹی کی کہانی سنانے لگتا ہے لیکن وہ ٹائن کوئی بھی بات نہیں سنتی وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے تبھی نورمن اس کے اٹیک سے نیچے کر جاتا ہے اور وہ پہ ہوش ہو جاتا ہے تبھی وہ ویجنز دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹائن ایک چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی اس چھوٹی بچی کا نام ایچی تھا اور وہ نورمن کی طرح ہی بھوتوں کو دیکھ سکتی تھی اور ان سے باتیں کر سکتی تھی جس وجہ سے لوگ اس سے ٹڑنے لگے اور چھے لوگوں نے اس کے خلاف کوٹ میں گواہی دی کہ یہ لڑکی کالا جادو کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی جب نورمن کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے وہی ساتھ مرتے تھے وہ نورمن سے کہتے ہیں کہ تم اس کتاب کو پڑھو تھا کہ ہم دوبارہ اپنی قبر میں جا سکیں اور اسی لئے ہم تمہارے پیچھے تھے نورمن کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن نورمن کو ان لوگوں پر بہت زیادہ غصہ تھا نورمن کہتا ہے کہ تم نے اس چھوٹی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا وہ تو بے قصور تھی تب ہی وہ مرتے کہتے ہیں کہ ہمارے سے گلتی ہو گئی ہم نے اس کو غلط سمجھا وہ مرتا کہتا ہے کہ ہم غلط تھے اور ہم دنیا میں ہی بھٹک گئے ہیں اسی لئے اب تم ہی ہو جو ہمارے مدد کر سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ ہر سال اس چھوٹی بچی کو کوئی نہ کوئی کہانی پڑھ کر سناتا ہے مجھ سے پہلے میرے انکل تھے اور اب میں ہوں اور میرے انکل سے پہلے کوئی اور ہوگا لیکن یہ میچے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے مجھے کچھ اور کرنا ہوگا اب نورمن ان ساتھ مرے ہوئے لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ باہر آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر سب لوگ انہیں مارنے لگتے ہیں لیکن نورمن انہیں روکتا ہے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو اور نورمن کا ساتھ اس کے سبھی دوست بھی دیتے ہیں نورمن کی بہن ان سب سے کہتی ہے کہ میرا بھائی تم سب لوگوں کو بچانا چاہتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ مرتحہ میں نقصان نہیں پہنچائیں گے نورمن کہتا ہے کہ یہ مرتحہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ بھی کبھی نہ کبھی انسان ہوا کرتے تھے لیکن اس پاس سے وہ ڈائن بہت زیادہ نراس ہو جاتی ہے اور ان سب پر اٹیک کرنے لگتی ہے نورمن اب اپنے پیرنس کے ساتھ اس ڈائن کی قبر پر چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس جج کو بھی لے لیتے ہیں جو ان کو راستہ دکھاتا ہے جس جج نے اس چھوٹی بچی کو سزا سنائی تھی وہ ان کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر اس چھوٹی بچی کو تفنایا گیا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ ٹریز تھے اب یہ سب ہی ٹریز بولنے لگتے ہیں اور سب ہی لوگوں کو باہر روک دیتے ہیں سوائے نورمن کے نورمن آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو نورمن کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں وہ لڑکی نورمن پر اٹیک کرتی ہے نورمن اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ نورمن سے کہتی ہے کہ میں نے اس کی تاب کو جلا دیا ہے اب مجھے وہ بیکار کی کہانیاں نہیں سننی پڑیں گی وہ کہتی ہے کہ تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو نورمن کہتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا اب نورمن اس کو اسی کی کہانی سناتا ہے وہ اس کو کہانی سناتا ہے کہ بہت ٹائم پہلے ایک چھوٹی بچی ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی اور وہ اپنے سبے گاؤں والوں سے بہت زیادہ الگ تھی وہ بھوتوں سے باتیں کر سکتی تھی اور انہیں دیکھ سکتی تھی لیکن سبے گاؤں والے اس سے ڈر گئے اور ان گاؤں والوں نے اس لڑکی کو مار دیا لیکن اس کی سول یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ نورمن پر اٹیک کر دیتی ہے نورمن کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہو نا تم بھی اپنا پتہ لینا چاہتی ہو ان ساتھ لوگوں کی طرح وہ کتنے برے تھے اور تم بھی ایسا ہی کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ ساتھ لوگ کتنے زیادہ برے تھے وہ کہتی ہے کہ میں بری نہیں ہوں نورمن کہتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کو بند کرو اور اپنی لائف میں سوچو کہ کوئی تو انسان ایسا ہوگا جس نے تم سے پیار کیا ہوگا ابھی نورمن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس چھوٹی بچی کو اس کی مدر کہانی سنایا کرتی تھی وہ نورمن کو بتاتی ہے کہ میری مدر یہاں پر مجھے کہانی سنایا کرتی تھی اور جس کی ہیپی اینڈنگ ہوا کرتی تھی ایک دن وہ برے لوگ یہاں پر آئے اور مجھے اپنی مدر سے الگ کر کر لے گئے نورمن اس سے کہتا ہے کہ بعض لوگ ڈر کر برے لوگ بن جاتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم ڈائن ہو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ تم ایک چھوٹی بچی ہو یہ ہم لوگوں میں ایک خاص پاور ہے کہ ہم مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ دی سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں نورمن کہتا ہے کہ ہمیں برے انسانوں کی طرح برا نہیں بننا چاہیے اگر ہم بھی برے بن گئے تو ان میں اور ہمار میں کیا فرق رہ جائے گا کبھی اس چھوٹی بچی کو اپنی مدر کی یاد آ جاتی ہے وہ نورمن سے پوچھتی ہے کہ جو تم مجھے کہانی سنا رہے تھے اس کی اینڈنگ کیسی تھی نورمن اس کو بتاتا ہے کہ اس کی اینڈنگ تم نے کرنی ہے وہ تم ہی جانتی ہو کہ کیسے کر سکتی ہو اب وہ چھوٹی بچی ایک درک کے نیچے بیٹھ جاتی ہے نورمن اس کو کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی سونے کی جگہ ہے یہاں پر سونے کے بعد تم اپنی مدر کے پاس پہنچ جاؤ گی وہ چھوٹی بچی وہی پر سو جاتی ہے جس کے بعد اس کی سول وہاں سے آزاد ہو جاتی ہے اور نورمن اصلی دنیا میں واپس آ جاتا ہے جہاں پر ان ساتھ مرے ہوئے لوگوں کی سول بھی آزاد ہو جاتی ہے اور نورمن کے پیرنس اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیٹی میں سب کچھ نورمن ہو گیا تھا نورمن نیل کو تھائنگ کیو بولتا ہے کیونکہ نیل نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اب نورمن اپنے پیرنس کے ساتھ رہنے لگا تھا اور نورمن کے پیرنس بھی اب اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے تھے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا یہی پر انڈ ہو جاتا ہے